موسیقی میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں مہنگائی کے خلاپ راج بھر میں کانگریسیوں کی سائیکل ریلی دیش میں بڑھتی مہنگائی گرتی آرتکتہ رفائل گھوٹالا جیسے کئی مدوں کو لے کر کیندر سرکار کو گھیڑتے ہوئے جن ویرودی نیتیوں کے خلاپ سائیکل پر بیٹھ کر مورچہ کھولا ہے کانگریسیوں نے جس کو لے کر راج بھر میں ویرود پردرشن دیکھنے کو ملا موڈی کی ادھیکار آوڈی میں مہنگائی ہی سب سے بڑا کارنامہ بتایا کانگریسی نیتاؤں نے پیٹرول کے دام سینچری مارنائی موڈی سرکار کی کامیابی ہے سید ناصیر حسین آج بیجاپو کانگریس بھون میں راج کانگریس افزرور اور راج سبہ سانسد سید ناصیر حسین نے کہا کہ دکشن ایشیا کے دیش پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا میں پیٹرول کا دام ساٹھ سے پینسٹھ روپی ہے تو وہیں بھارت میں ایک سو چار ہوا ہے یہی تو ہے موڈی سرکار کی کامیابی سات سال میں موڈی سرکار نے اب تک جنتہ کے ہیت میں فیصلے تو نہیں لیے لیکن مہنگائی بڑھا کر کامیابی ضرور آسل کی ہے کہاں ناصیر حسین کرناٹکہ سے چار سانسدوں کو کیندر میں منتری استان پی ام موڈی کے نیتروت میں آج بننے جا رہے نئے منتری منڈل میں کرناٹکہ سے چار نئے سانسد منتری بننا لگ بھگتائے مانا جا رہا ہے بیدر بیجے پی سانسد بھگوانت کوبا چٹر دورک سانسد نارائن سومی اڑپی چک منگلور سانسد شوبہ کرند لاجے اور راج سبہ سدس راجو چندر شیکر کو کیندر منتری بننا لگ بھگتائے ہے اس کی جانکاری آدھیکارک سوتروں سے پتا چلی ہے کرناٹکہ میں مطاند کانون لاغو کرنے کی مانگ کرناٹکہ ہی ہوا وکیل سنگھ کی سدسیا شری ندی لنگپا اور سہچار کی اور سے راج گرہ منتری بسور راج بومائی کو میمورنڈم دیا گیا ہے کہ کڑگو چامراج نگر محسوروں کے گرامین بھاگوں میں یسی اسٹی سمودائے کو کرشینیٹی میں کنوٹ کر کے دیش کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہتے ہوئے ترنت کرناٹکہ میں مطاند ویروڈی یعنی کوئی بھی کسی بھی دھر میں کنوٹ نہ ہونے کا کانون لانے کی گرہ منتری سے نویدن کیا ہے ان پدادی کاریوں نے کیا سچ میں اگر کوئی ویکتی اپنے مرضی سے دوسرے دھرم میں جاتا ہے تو اس سے کیا دیش برباد ہوگا ہمارے دیش کے کانون میں تو لوگوں کو آزادی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دھرم میں جا سکتا ہے آخر ایسا کرنے سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہوگا بھاری بارش گھروں میں گھسا پانی بلاری جلہ ہسکوٹے میں ہوئی بھاری بارش سے کے اے بی کوٹرس میں پانی چلا گیا ہے ان کے گھروں میں پانی اس طرح سے بھر گیا ہے کہ اب انہیں پانی کم ہونے تک گھروں سے باہر نکلنا مشکل اور اونچی جگہ پر وقت گزارنی کی نوبت آ چکی ہے ان نوازیوں کو تاکہ ان تک پانی نہ پہنچ سکے موقع پر پہنچے فائر برگیڈ کرمچاریوں کی اور سے پانی کو باہر نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے جس کے لیے کافی سمائے بھی لگ سکتا ہے بی جے پی کھٹمل کی طرح ہے جو ہمیشہ لوگوں کا خون چوستے رہتے ہیں سدھ رامیہ میں شروع کانگریس بھون میں سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے پور وسیعہ مصد رامیہ نے کہا کہ یہ دور اپا صرف دو سال میں دو لاکھ کروڑ کر چکے ہیں بی پی الکار دھارکوں کو دس ہزار کی مدد کرنی چاہیے تھی سرکار کو لیکن نہیں کر پائی اگر ہماری سرکار ہوتی تو ضرور بی پی الکار دھارکوں کو دس ہزار کی مدد کرتی پی ایم موڈی کی ہر بات جھوٹ ہے اچھے دن آئیں گے یعنی خراب دن کے برابر ہیں بی جے پی والے کبھی لوگوں کی مدد کرنا ہی نہیں جانتے صرف چھیننا جانتے ہیں بی جے پی کھٹمل کی طرح ہے جو لوگوں کا کھون چھوستی ہے ہمیشہ کہاں سترہ میاں نے دلپ کمار اور ڈاکٹر راج کمار کی تصویر شیئر کر کے دکھ ظاہر کیا پونیت راج کمار نے آج ہندی سینیما جگت کے دگج کلاکار یوسف خان ارپ دلپ کمار نے آخری سانسے لیا ان کے ندن پر کنڑا فلموں کے ابھی نیتہ پونیت راج کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے دکھ ظاہر کیا ہے کہ میں ان سے دو بار مل چکا ہوں ہمارے پتا جی ڈاکٹر راج کمار اور ان کے ایک ساتھ دادا صاحب پھال کے آوارڈ دیا جا رہا تھا تب ان دونوں نے ایک دوسرے سے مل کر بدائی دی تھی اس طرح ٹویٹ کر کے اپنے دکھ کو ظاہر کیا ہے پونیت راج کمار نے کانگریس ادھیکار میں آئے گی تو ڈی کے شو کمار سی ایم ہوں گے محمد نالپاڑ راج میں صدرامہ یا سی ایم بننے کی چرچہ کے بیچ راج یایت کانگریس کے ادھیکش محمد نالپاڑ اڑپی مچواروں سے ان کی سمسیہ جاننے پہنچے تھے تب ہی انہیں یقین دلائے کہ اگر آپ لوگ اس بار کانگریس کو اوٹ دالیں گے تو ڈی کے شو کمار سی ایم بن کر آپ کی سبھی سمسیہوں کو موقع پر ہی حل کریں گے کہا محمد نالپاڑ نے پھر سے شروع ہو گئی ہے سیاست کی جنگ کرچی کو لے کر چالک کے نیانترن کھونے سے وہان ہوئی پلٹی چامراج نگر شہر کے مڑے مہدے شور پہاڑ کے پاس روڑ کام چل رہا ہے اس کام کے لیے استعمال ہونے والی بولیرو وہان ترننگ کے سمہ نیانترن کھو کر پلٹی ہوئی ہے جس سے پانچ لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کا کوڑے گل اسپتہ لے جا کر علاج کیا جا رہا ہے ملاوٹی خاد اور بیج بیج کر کسانوں کے ساتھ دھوکا محسورو یچڈی کوٹے نیواسی محمد دستگیر جو اپنے دس اکرے زمین کے لیے مکائی کی بیج کو پراویٹ کمپنی روائل گولڈ سے خرید کر کے ایک مہنے پہلے ہی اس پر حل چلا کر اچھی فصل کی امید لگائے بیٹے کسان کو فصل ہی نہیں آئی اس پر پراویٹ کمپنی کے آفیس جانے پر وہ لوگ اپنا بوریہ بستر باندھ کر رفو چکر ہو گئے ہیں کرشی ادھیکاریوں کو شکایت کرنے سے بھی کچھ کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اس پر کسان کا کہنا ہے کہ کرشی ویبھاگ اور پراویٹ کمپنی کی ملی بھگت سے ایسا ہوا ہے اس لیے اب مجھے انصاف نہیں ملنے کی بات کہی ہے کسان نے اندھیرے میں کبھی نہ دکھنے والی سی ایم کرسی کے پیچھے لگی ہے کانگریس ایشور اپا گلوبرگاہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج گرامین ابی ویردی منتری کیس ایشور اپا نے کہا کہ لوگوں کی اور سے ناکارنے پر بھی کانگریسیوں کو اکل نہیں آئی اندھیرے میں نہ دکھائی دینے والی سی ایم کی کرسی کو لے کر لڑ رہے ہیں نیتا کانگریسی بھارتی یا سانسکروتی کو برباد کرنے والے یہی کانگریس والے ہیں ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا نیتا نہیں جو سینہ تھان کے ہمارا مقابلہ کر سکے کہا ایشور اپا نے پھر سے لوگ ڈاؤن کرنے کی چیتا ہوا نہیں دی سی ایم ایڈور اپا نے لوگ ماسک سوشل ڈسٹنس کا پالن کرنے ورنہ پھر سے پہلے جیسے حالات آ سکتے ہیں راج میں ویسے حالات نہ آئیں تو لوگ خود سے نیم پالن کرنے کی عادت ڈال لیں خود ہی ستر کریں آنے والی تیسری لہر سے لڑنے کے لیے سرکار کی مدد کرنے کی بات کہی ہے یا دور اپا نے شہروں کی بھیڑ جراسی بھول کہیں دوبارہ راستوں کو سنسان نہ کر دے ادھیکاریوں کی لاپروائی مدد سے انکار کرنے پر گاؤں کے لوگوں نے ہی کی راستے کی مرمت رائچورجلا مسکی تعلقہ اڑبال سے حسم کل جانے والا راستہ پوری طرح سے خراب ہو گیا ہے دو سال سے سنبندیت ادھیکاریوں سے اور ودایک سے کہنے پر بھی راستے کا کام نہیں کیا جا رہا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے لوگوں نے مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹک کر کے روڑ نرمان کا کام کر رہے ہیں استانیاں نیواسی اس سے پتا چلتا ہے کہ اب دیش میں وادے کرنے والے نیتا نہیں کام کرنے والے نیتاؤں کی ضرورت ہے بھاری بارش سے فصل ہوئی پرباد کسان کے آنکھوں سے نکلے آنسو بلاری جلہ ہگری بوون ہڑی تالو کا وٹوون ہڑی گاؤں کے ہیرہ ننگپا نامی یوہ کسان جو اپنے کھیت میں پپائی کی فصل کو بویا تھا لیکن سرکار کی اور سے نرمان ہوئے پانی سپلائی کرنے والی ٹینک میں بارش کا پانی بھر کے کھیت میں چلے جانے سے پوری فصل ہی برباد ہو گئی ہے اس پر کسان آنسو بہاتے ہوئے سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کارناڈک ایکسپریس